السلام علیکم ویلکم ٹو مائی چینل تو لائف ایت کیچن میں آج بننے لگی ہیں مسالہ بندیاں اور بہت زیادہ مزے کی ٹیسٹ ہی بنتی ہیں اور گرمیوں کی تپہروں میں ایسی مسالے والی بندیاں کھانے کا جو مزہ آتا ہے وہ کسی اور چیز میں نہیں آتا تو چلتی سے پڑھتے ہیں اس کی ریسپی کی طرف تو سب سے پہلے ہم نے بندیاں لے لینا ہے ایک کلو پیاز اس میں جانے ہے آدھا کلو تو سب سے پہلے ہم نے پیاز پکنے کے لیے رکھ دینا ہے ان کا تھوڑا سا بس کلر ہم نے چینج کرنا ہے جیسے ہی ان کا تھوڑا سا گلابی سا کلر ہوگا تھوڑا سا بس چینج ہوگا تو ہم نے اس میں ڈال دینا ہے ٹماٹر تین سے چار عدد اور ساتھ ہی ساتھ دو سے تین عدد ہم نے ہری مرچیں اس میں چوب کر دینا ہے بلکل یہ دونوں چیزیں اور یہ ایڈ کر دینا ہے اور ساتھ ہی ساتھ سپائس پہ اس میں کیا جانا ہے سرک میرچ، نمک، ہلتی اور زیرہ یہ ساری چیزیں آپ ہس پہ ضرورت ایڈ کر دیں ہم نے یہاں پر ایک ٹیبل سپون سرک میرچ ایڈ کی تھی ہاف ٹیبل سپون ہم نے ایڈ کی تھی ہلتی نمک بھی ایک ٹیبل سپون لگ بگ اس میں گیا تھا اور زیرہ ہاف ٹیبل سپون اس میں ایڈ کر دیا تھا تو یہاں پر ہم مسالہ بننے کے لئے رکھ دیں گے جیسے ہی ٹماٹر سوفٹ ہوں گے ہم نے مسالہ اچھے طریقے سے بھون لینا ہے تاکہ گی جو ہے وہ سپریٹ ہو جائے اور مسالہ جو ہے وہ اچھا سا ریٹی ہو جائے تو یہاں پر مسالہ جو ہے وہ ریٹی ہو گیا ہے اب ہم کیا کریں گے کہ ایک کلو جو ہم نے بندیاں لی تھی ان کو اچھے طریقے سے واش کیا اور ان کو فرائی کر لینا ہے اچھا گی کا ہم نے بہت زیادہ خیار رکھنا ہے بہت زیادہ گی جو ہے ہم مسالے میں ایڈ نہ کر دیں کیونکہ ہم نے بندیوں میں بھی ایڈ کرنا ہوتا ہے اور ان کو فرائی کرنا ہوتا ہے ہم ڈی فرائی نہیں کرتے بس ہم مناسب صحیح کی ایڈ کر کے ان کو فرائی کر لیتے ہیں اور جیسے ان کا کلر چینج ہوتا ہے اور یہ سوفٹ سی ہوتی ہیں تو یہ بلکل اچھے طریقے سے فرائی ہو چکی ہوتی ہیں پک چکی ہوتی ہیں اچھا بندیاں مناتے وقت یہ خیار رکھنا چاہیے کہ اس میں بہت زیادہ چمچ نہیں چلانا چاہیے اس سے بہت زیادہ اس میں لیس آجاتی ہے کیونکہ جب اس میں زیادہ چمچ چلایا جائے تو فیل ہو رہا ہوتا ہے کہ چمچ کے ساتھ اس کی لیس باہر نکل رہی ہے اور وہ محسوس ہوتی ہے تو اس لئے چمچ نہیں چلانا چاہیے ان کو ان کے حال پر چھوڑ دینا چاہیے ان کا کلر چینج ہو جائے اور یہ پک جائیں یہاں پر مسالہ جو ہم نے ریڈی کر کے رکھا تھا وہ دوبارہ سے ہم اس پورٹ میں ڈالتے ہیں اور اس کو تھوڑا سا گرم کرتے ہیں اور اس میں ایک پیالی تقریبا نہ دہیں جائے گی اور جیسے ہی دہیں ہم نے اس میں ایڈ کرنا ہے فلیم جو ہے بلکل لو کر لینی ہے اور جیسے ہی ہم نے اس میں دہیں ڈالنا ہے مکس کرنا ہے ساتھ ہی ہم نے فرائی کی ہوئی بندیاں اس میں ایڈ کر دینی ہے اور ان کو دھام کر رکھ دینا ہے بندیاں اور مسالہ جو ہے اچھے طریقے سے پک جائے اور یکجان ہو جائے یعنی بندیاں میں بھی جو مسالے ہم نے ایڈ کی ہیں ان کی خوشبو ان کا ذائقہ جو ہے وہ رچ بس جائے تو یہاں پر جی ہم اس کو ایڈ کرتے ہیں اور اس کو تھوڑی دیر کے لیے ڈام کر رکھ دیتے ہیں تاکہ یہ تھوڑے سے پک جائیں تو اب یہاں پر دیکھیں جی بندیاں وہ اچھے طریقے سے ریڈی ہو گئی ہیں زبردستی اور گی بھی ان کا سپریٹ آجائے تو یہاں پر جی ان کو دم پر رکھتے ہیں دم ہٹ آتے ہیں اور ان کی فائنل لوگ آپ کے ساتھ شیئر کتے ہیں ہوپسو آج کی ریسے بھی آپ کو بہت زیادہ پسند آئی ہوگی ضرور ٹرائے کیجئے گا فیڈبیک شیئر کیجئے گا اللہ حافظ